بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں رزوان شیخ جبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کا مرا جو ٹاپکہ ایراک کے حوالے سے کافی سارے کومنٹس آ رہے ہیں کافی سارے ایشیوز ہیں کافی سارے لوگوں کے سوال ان کی جواب انشاءاللہ میں آج اس ویڈیو میں دوں گا کہ ایراک جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے وہاں پہ سکوٹی کی کیا آلات ہیں وہاں پہ لیگل اور ان لیگل میں سیلڈی کا کتنا ڈیفرنٹ ہے اور وہاں پہ کھانے کا کیا ہی ساگتا اب وہ سارے ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو آج اس ویڈیو میں ملے گی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو برواقت ملتی رہیں سیکیورٹی کیسی ہے وہاں پہ وہاں پہ کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے کیونکہ آر ایڈی وہاں پہ اتنا عرصہ لڑائی رہی ہے تو وہاں پہ کوئی ایسی ا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ بندہ جائے اور وہاں پہ مسئلہ بن جائے یا کوئی عملہ وغیرہ ہو جائے اس طریقے کے مختلف سوال تھے تو شارد یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی ملٹیپل کمپنیاں اچھی کمپنیاں ہیں جو آپ کو ویزے دے رہی ہیں اور ورک پرمٹ پہ لے کے جا رہی ہیں میں لیگل بندوں کی بات کر رہا ہوں ورک پرمٹ پہ لے کے جا رہی ہیں تو وہ آپ کو پوری سیکیورٹی بھی دیتی ہیں وہاں پہ جتنا بھی وہ کمپنی کا ہاتھا ہوتا ہے یا کمپنی کے جو ایریا ہوتا ہے بہت بڑا جو ملٹیپل کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ قصہ ہوتا ہے وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے اپنے کنٹینر وغیرہ ہے وہاں پہ رہشیں وہاں پہ باقی ساری سسٹم ہوتی ہیں تو وہاں پہ سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے کسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کیمرے لگے ہوتے ہیں آتے جاتے بندے کو چیک کرتے ہیں اور جو ورکر ہیں جب وہ جاتے ہیں تب بھی چیکنگ ہوتی ہے جب واپس آتے ہیں تب بھی چیکنگ ہوتی ہے اور اگر کسی ورکر کو شہر میں جانا بھی پڑ جائے تو وہ اکیلا نہیں جا سکتا ہے سیکیورٹی والے ساتھ ہوتے ہیں اس وجہ سے کسی قسم کا بھی وہاں پہ سیکیورٹی کا اب بھی مسئلہ نہیں ہے اچھا پانچ پرسنٹ تو ہر کنٹری میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جن میں مسئلے ہوتے ہیں کچھ علاقے ہوتے ہیں جن میں مسئلے ہوتے ہیں باقی تقریباً ایٹی بھائی پرسنٹ سب اوکی ہے ک اسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہے اب دیکھیں اتنے زیادہ زیارین وہاں پہ جاتے ہیں زیارتیں کرتے ہیں کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اس وجہ سے فیلال سیکیورٹی کا وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جائیں جاب کریں مگر لیگل طریقے سے سوال نمبر دو جو تھا کہ بہت زیادہ کہ آپ سیلری کیسے ملتی ہے تو سیلری کے اگر بات کریں تو اگر جو سکل پرسن ہے تو کم سکم چار سو ڈالر اور سیلری جو ملتی ہے وہ ڈالروں میں ہی ملتی ہے اور وہاں پہ جو خرچیں ایکسپنس ہے آپ کو چیزیں وغیرہ لیتے ہیں تو وہ وہاں پہ جو اراکی دینار اس آپ سے چلتا ہے تو جو سیلری آپ کو ملتی ہے کیونکہ آر ریڈی وہاں پہ ملٹیپل بائر کی کمپنی آئیں تو وہ آپ کو ڈالروں میں سیلری جو سکل پرسن ہے چار سو سیٹ شروع ہو جاتا ہے جس کے پاس کو سکل نہیں ہے تین سو بھی کم ہو سکتے ہیں وہ اس کی سیلری ہوتی ہے اب بات کر دے ہیں جو لیگل بند ہیں ان کی اتنی سیلری ہو گیا ان لیگل بند ہیں جو چاہے وہ دیکی پہ گئیں چاہے وہ زیارت ویزے پہ Migration ہو گئیں چاہے وہ ویزٹ ویزے پہ گئیں ان کے پاس ویزا نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ان کو ہو سکتا سو ڈیرہ سو دوسو ڈالر سیلری ملے تو ان کے لئے تھوڑا سا مسئلہ ہے اور سیکرٹری کا بھی ایشیو ہو سکتا ہے کیونکہ آر ایڈی ان کے پاس ورک پرورد نہیں ہے تو وہ کمپنی میں تو نہیں رہ سکتے ہیں ان کو اپنی رہائش اپنا بدباس تک کرنا پڑتا ہے اچھا اس کے بعد جو زیادہ تھا کہ آپ کھانے پینے کے حوالے سے اسوال بہت زیادہ ہوتا ہے کھانا پینا کیسا ہے واقعا دیکھیں کھانا بہت اچھا سٹنٹر کا ملتا ہے وہاں پہ جو کمپنی کے رولز کے مطابقے جو کھانا ہوتا ہے وہ وی اے پی کھانا ہوتا ہے جو سب کھاتے ہیں وہیں آپ کو بھی ملتا ہے تو اس وجہ سے کھانے کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا یا وہ نہیں ہوگا یا کس طریقے علاق رہا ویسے آر ایڈی آپ کو پتا ہے اسلام کے بہت بڑی ایک انٹری اسلام کا ایک بہت بڑا وہاں پہ سارا ہمارے جتنے بھی اسٹری اسلام کی ہے وہاں پہ موسم بہت زیادہ موسم جنون جتنے بھی ارب کنٹریز ہیں وہاں پہ گرمی ہوتی ہیں تو واقعی موسم بہت زیادہ گرم ہے مگر جو آپ کی ریش ملتی ہے وہی پی آئی ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کو کسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو ایسی وغیرہ اور اچھی ریشیں ملتی ہیں اگر ریش آپ کی کنٹینر میں ہوتی ہے کنٹینر کے اندر اگر کسی نے دیکھا ہو تو میں کوشش کروں گا آپ کو یہاں پہ پچر بھی شیئر کروں کنٹینر کے اندر ہار چیز ہوتی ہے آپ کو ای وی ملتا ہے آپ کو ای سی ملتا ہے آپ کو ہار چیز وی اے پی بیڈ ملتا ہے کسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ اپنے ذہن سے نکال دے کے جو کمپنیاں ہوتی ہیں ظاہر دور دراز شہروں میں تو یہ ہوتی نہیں ہے یہ کافی دور ہوتی ہیں تو اس لیے ان کے پاس ہار چیز پوری ہوتی ہے اپنی اچھا اس کے بعد ڈینکی کی بات کرتے ہیں جو ڈینکی پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے کیا وہ کام کر سکتے ہیں مگر سیلری کہاں ریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیلری کے ایشیوز وہاں پہ بنتے ہیں تو آپ چاہے جائیں اس پہ زیارت والے ویزے پہ جائیں چاہے آپ ایران 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 ڈینکی لگا کے جائیں آپ چاہے ویزٹ ویزے پہ سکپ کر کے جائیں تو آپ کے لئے مسئلہ بنتا ہے اگر آپ نے ایراک جانا ہے تو یہاں سے پاکستان سے جنمن ورک ویزا لے کے جائیں وہاں پہ اس چکر میں نہ پڑھیں کہ ویزٹ ویزے پہ جا گئے کیوں کہ میں آرڈ ریڈی آگے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پاسپورٹ آپ کو ائرپورٹ سے لے لیتے ہیں اور بغیر ائرپورٹ پاسپورٹ کے بہت زیادہ مسئلہ بنتا آپ کے لئے ایشیو بن سکتا ہے اچھا اس کے بعد ڈینکی سیلڈی اور یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ ایراک جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس کسی قسم کا بھی سکل ہے مسئل کے طور پر آپ کے پاس الیکٹریشن ہیں آپ کلمبر ہیں آپ کنٹرکشن کا کام کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ایویڈ ڈریور ہیں تو ہر قسم کے ویزے مل جاتے ہیں اور ایزیلی ملتے ہیں اور نائنٹی فائی پرسنٹ ایسی کمپنی ہیں جو آپ کو فری ویزا دیتی ہیں اور اس کے بعد آپ وہاں پہ جا کے جو ان کے سروس چیزیں مسائل کے طور پر یہاں پہ کسی بھی بڑے شہر میں کمپنی ہیں ان کے پاس ویزے آئے ہیں اپروول آئی ہے ان کے پاس تو وہ سکتا صرف آپ سے سروس چرچز لیں گے باقی آپ کو ویزا فری ملے گا اگر پھر بھی آپ پیسوں کا لیتے ہیں تو دو ڈائی تین لاکھ سے اوپر کا ویزا نہیں ہے ہراک میں کیونکہ سیلری آر ایڈ اگر چار سو ڈالر ہے تو دیکھ لیں اگر تین سو رویہ بھی کریں تو بارہ ایک لاکھ بیزا رویہ بنتا ہے تو ایک لاکھ پاکستان میں دو سو اسی چٹر اسی رویہ کے حساب سے ریڈ ہے تو یہ بھی آپ کو کنورٹ کر لیں اس حساب سے اس کے پاس جتنی کنٹری کی جو سیلری ہوتی ہے اس حساب سے بھی ورک ویزے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں یہ نہیں ہے کہ آپ پانچ لاکھ کا ویزا لے لیں اور سال دو سال کا ویزا اور وہاں پہ جا کے پتا چلے سیلری چار سو ڈالر ہے تو وہ آپ انکم پوری نہیں کر سکتے تو مسئلہ بڑتا ہے لہٰذا جینور فری ہوتے ہیں سکورٹی کا کسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہے آپ جائیں اور کام کریں کیونکہ آپ لے گلیں باقی زیارتیں وہاں پہ ہیں زیارتیں بھی کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ وہاں پہ اچھی کمپنیاں اگر ان کے ساتھ آپ کی سیٹنگ ہوتی ہیں تو ہو سکتا آپ آگے بھی کسی اور کنٹری میں بھی جا سکتے ہیں امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی دوبارہ کسی نیٹا پہ اس ساتھ آپ کی حدود میں خاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ